بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مسرور بیان کرتے ہیں ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ تصور نہ کرو بلکہ وہ تو زندہ ہیں ان کے رابعے کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا ہم نے اس کے مطلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں ہیں ان کی قدیلیں عرش کے ساتھ ملک ہیں وہ جنت کے میووں سے جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے ہیں پھر انہیں قدیلوں میں واپس آ جاتے ہیں پھر ان کا رب ان کی طرف دیکھ کر فرماتا ہے کیا تم کسی چیز کی خواہش رکھتے ہو وہ عرض کرتے ہیں ہم کس چیز کی خواہش رکھیں ہم جنت میں جہاں چاہیں جاتے اور وہاں سے منپسند چیزیں کھاتے ہیں رب تعالیٰ ان سے تین مرتبہ یہی سوال فرمائے گا جب وہ دیکھیں گے کہ ان سے پوچھے بغیر انہیں نہیں چھوڑا جائے گا تو وہ عرض کریں گے رب جی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لٹائی جائیں حتیٰ کہ ہم تیری راہ میں پھر شہید کر دیے جائیں جب ان سے اس نے دیکھا کہ انہیں کوئی آجت نہیں ہے تو پھر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے راوی مسلم مشکات شریف عدیس نمبر تین آزار آٹھ سو چار